بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ سیدی حبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ناظرین جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت پاکستان میں سورج کو گرہن لگا ہے لگا ہوا ہے اور ماہرین اس کا وقت آج صبح ساڑھے نو سے شروع ہوا اور دوپہر ڈیٹھ بجے تک بتا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے تو یادر کیا حضور علیہ السلام ظاہری آیات تیبہ میں بھی سورج کو گرہن لگا ایسے مواقعے میں نظر آتے ہیں اور عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا اس وقت عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب بھی سورج کو گرہن لگتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ جب بھی کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس وقت سورج کو گرہن لگتا ہے جب حضور علیہ السلام کو دعا دے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کا وصال ہوا تو اس دن بھی سورج گرہن لگا تو یہ بات بخاری میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے مسجد مبارک سے اپنے محل مبارک سے مسجد مبارک میں تشریف لائے مسجد مبارک میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے طویل رقود طویل قیام اور طویل سجود کے ساتھ نماز عدد جب نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب بھی سورج کو ہاں حضور نے یہ فرمایا کہ یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ اللہ سے ڈھریں لوگوں کے دل میں خوشیت الہی آئے لوگ اللہ سے ڈھریں اور اللہ کی طرف آئیں استغفار کریں حضور نے فرمایا اس میں قسرت کے ساتھ استغفار کرو اس میں قسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو ایک اور حدیث میں حضور نے سورج گرن میں نماز کا حکم فرمایا یعنی اس میں مہدیسی نقاق نفل پڑو اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں صدقہ کرو جب سورج گرن لگا ہو تو اللہ قیرہ میں صدقہ کرو کسی غریب کی مدد کر کے کچھ کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو سورج گرن کے اس موقع قلیے حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اس میں قسرت کے ساتھ جہاں میں نے عرض کی کہ حضور اور طبیق قیام کے ساتھ نفل پڑے جائیں وہیں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے حضور نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ اللہ سے توبہ کریں اللہ سے توبہ کریں